ہائی ایوری بان ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیکھئے آج میں بہت ہی خوبصورت سی ایک کارڈیگن لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے گرلز کے لئے لیڈیز کے لئے بچوں کے لئے بھی آپ اس کارڈیگن کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے جن کو کروشیاں چلانا آتا ہے ان کے لئے بھی بہت ایزی ہے اور جن کو کروشیاں چلانا نہیں آتا ہے یہ وہ بھی بہت ایزی لی اس کو بنا سکتے ہیں تو اس میں میں نے پورا آپ کو ویڈیو میں بتایا ہوا ہے ان تک اس کو کیسے بنانا ہے کہاں سے کیسے سلیوز بنانی ہے اور اس کی لیندھ ہمیں کیسے تیار کرنی ہے اس کو بنانے کے لئے میری ساڑھے چھ سو گرام اون لگی ہے یہ کارڈیگن میں نے دبل ایکسل سائز کے لئے بنائی ہے اس میں میں نے سات نمبر کروشیاں اک کا استعمال کیا ہے اگر آپ اس سے چھوٹے سائز کے لئے بنانا چاہتے ہیں اگر آپ ایکسل سائز اس میں بنانا چاہتے ہیں تو چھے نمبر کے کروشے سے آپ بنا کر سیم میجرمنٹ سے آپ بنا سکتے ہیں اس کو میں نے گلے سے سٹارٹ کیا ہے گلے سے ہم اس کو بنایں گے نیچے کی طرف اور یہ میں نے ڈبل ایکسل سائز کے لیے بنائی ہے اگر آپ اس کو ایکسل سائز کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو دو طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر سات نمبر کا کروشے یوز کیا ہے آپ چھے نمبر کا کروشے یوز کر کے سیم میجرمنٹ کے ساتھ ایکسل سائز کے لئے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں کم پندے رکھ کر بنانا چاہتے ہیں تو سات نمبر کی کروشیا سے جہاں پر میں نے گلے سے اس کو سٹارٹ کیا ہے دیکھیں اس کو ہم نے گلے سے سٹارٹ کیا ہے تو میں نے یہاں پر سو پندے رکھے ہیں گلے کے اور آٹھ پندے رکھے ہیں بٹن پٹی کے دونوں سائیڈ کے چار چار کر کے تو اگر آپ اس کو تھوڑا چھوٹے سائز کے لئے بنانا چاہتے ہیں ایکسل سائز کے لئے اگر اس کو بنانا چاہتے ہیں یا پھر میڈیم سائز کے لئے ایکسل لارج یا میڈیم کسی بھی سائز کے لئے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے دس دس چینز کم کرتے جائیں گے تو کارڈیگن آپ کی بلکل پروفیکٹ آ جائے گی اور اس میں آپ نے کہیں بھی پندہ گھٹانا یا بڑھانا نہیں ہے صرف آپ کو اس میں گلے کا میجرمنٹ صحیح رکھنا ہے سٹارٹنگ میں آپ اس کو گلے سے بھی ناپ سکتے ہیں آپ گلے میں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں اس کی پٹی کو یا پھر آپ اپنے گلے کا میجرمنٹ لے سکتے ہیں انچ ٹیپ کے تھروں تو چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اب دیکھئے یہاں ہم نے ہنڈرڈ چینز لے لی ہیں اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں جو بٹن پٹی ہوتی ہے ہماری بٹن پٹی کے لئے ہمیں الگ سے چینز بنانی ہوں گی اگر آپ چار ایک سائیڈ رکھتے ہیں بٹن پٹی کے پھندے اور چار دوسری سائیڈ رکھتے ہیں تو آپ کو آٹھ لینے ہوگے تو یہاں پر میں آٹھ لے لیتی ہوں آپ دس یا بارہ اپنے حساب سے جتنی بھی بڑی آپ کو بٹن پٹی چاہیے لے سکتے ہیں ایک دو تین چار آٹھ چھے ساٹھ آٹھ دیکھئے آٹھ میں نے یہاں پر یہ بٹن پٹی کے لئے لے لیے ہیں چار اس سائیڈ کے لئے اور چار دوسری سائیڈ کے لئے تو ہم یہاں پر اب اپنا جو ہے اس میں سٹارٹ کریں گے تو تین چینز بنائیں گے ایک دو تین کیونکہ یہ جو ہے ہماری جو تھری چینز ہیں یہ فرس ڈبل کروشیا میں کاؤنٹ ہوگی تو اس طرح سے ہم یہاں پر اس کے اوپر ایک دھاکہ لیں گے اور تھرڈ والی چین یہ دیکھئے یہ والی چین اس کے اندر ہم ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر دو کا ایک کریں گے تو اس طرح سے یہ ہمارا ڈبل کروشیا ہو گیا اور اسی طرح سے ہر چین کے اندر ہم یہ ورک کرنا ہے دیکھئے ہر ایک چین کے اندر ہم پوری چین کے اندر ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے دیکھئے ہم دیکھئے ہم نے ساری چین میں بنا لیا ہے یہ دیکھئے یہاں ڈبل کروشیاں ہم نے اس کو پورا کر دیا ہے اب ہم اسکو اس کے اوپر دوسرا راؤنڈ شروع کریں گے تو مجھے دیکھئے ہمارا یہ جو neck ہے ہم اس کو neck سے start کر رہے ہیں neck ہمارا آئے گا اس طرح سے یہ اس طرح سے آئے گا اور یہ اس کے اوپر آئے گا اس طرح سے جو یہ ماری چار چار خندے ہیں یہ اس کے اوپر آئے گے اب یہ رکھیے یہاں پر ہیں ہم اس کو ہم کس طرح سے turn over کریں گے یہاں پر ہم تین chains بنائیں گے ایک دو تین یہ chains بنائیں اور اس کو یہاں سے ہم نے ٹرن کیا اپنے ورپ کو اور یہاں سے ہم یہ دیکھئے یہاں پھر سے سٹارٹ کریں گے تو یہ دو ہو گئے ہمارے ایک سنگل کروشیاں ہمارا یہ بھلا کاؤنٹ ہوگا اب ایک ہم نے یہ بنایا ہے دو تین چار تو یہ ہماری بٹن پٹی ہو گئی آپ چاہے چار بھی رکھ سکتے ہیں پانچ بھی رکھ سکتے ہیں بٹن پٹی کے لیے تو ہم نے یہاں پر یہ چار رکھے ہیں چار چار ڈبل کروشیاں رکھے ہیں اب اس کے بعد دیکھئے اب ہمارا پیٹن یہاں سے سٹارٹ ہوگا تو پیٹن کا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے ایک ڈبل کروشیاں اب یہاں سے ہمارا پیٹن سٹارٹ ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک چین کے اندر یہ جو ہمارا سپیس ہے اس کے اندر دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے سیم سپیس میں یہ دیکھئے دوبارہ بھی وہیں پر بنایا تھر اس کے بعد ایک ڈبل کروشیاں کیونکہ اب ہمیں یہاں سے بندے بڑھانے ہیں تو اس طرح سے ہم بندے بڑھائیں گے یہ دیکھئے ایک بنایا اب اس سے نیکسٹ میں دو بنائیں گے ایک دو پھر ایک بنائیں گے پھر دو بنائیں گے یہ دیکھئے دو بن گے اب پھر سے ایک بنائیں گے تو اس طرح سے ہم یہ والا ورک پوری چین میں کر لیں گے لانس تک اب دیکھئے سیکنڈ رونگ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے اند میں ہے اور اسی طرح سے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے ایک ایک کے گیپ سے ہم نے ایک چین کے اندر دو ڈبل کروشیاں بنائے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے یہاں لاسٹ میں جو ہمارا ورک اینڈ ہوا ہے دو ڈبل کروشیاں ہم نے ایک سپیس سے بنایا ہے اب ہمیں یہاں پر لگ بگ پانچ چین چاہیے کیونکہ ایک ڈبل کروشیاں تو ہمیں اس والے پیٹن کے لئے بنانا ہوگا جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں بنائے تھا تو ایک ڈبل کروشیاں تو یہ ہے ہمارا اب اس کے بعد ہمیں چار بنانے ہیں بٹن پٹی کے لئے جیسے ہم نے رائٹ سائیڈ میں بنائے تھا ویسے ہم لیٹ سائیڈ میں بنائیں گے تو ایک دو تین اور یہ لاسٹ میں چار دیکھئے بٹن پٹی کے ہمارے چار ڈبل کروشیاں یہاں پر آگئے ہیں اب ہم اس کو پھر سے ٹرن اوبر کریں گے اپنے ورک کو یہ دیکھئے پھر سے ہم یہاں پر سٹارٹنگ میں تین چینز بنائیں گے ایک دو تین یہ ہمارا دبل فرس ڈبل کروشیاں کاؤنٹ ہوگا اس کے بعد ہم نیکسٹ یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھئے چار یہ ہمیں ہر بار چار ہی بنانے چار کے اوپر ایک دو تین اور یہ چار اب دیکھئے اب ہم سیدھی سائد پر ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو پانچوہ ہمارا یہ دیکھئے یہ جو پیٹن والا ہے و سے جسٹ پہلے والا اس کو ہمیں یہاں پر اس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے لیں گے ہم اور یہاں پر اب ہم ڈبل کروشیاں بنائیں گے اس طرح سے یہ جو ہماری چین ہے یہ دیکھئے یہ جو ہمارا و بنا ہوا ہے اس کے اندر ہمیں پھر سے دو ڈبل کروشیاں بنانا ہے اس سپیس کے اندر لیکن یہاں پر فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں بیچ میں ایک چین بنانی ہے اور پھر ایک چین بنانے کے بعد دوبارہ اسی سپیس سے ایک اور ڈبل کروشیاں بنانا ہے دیکھئے ورک ہمارا اسی طرح سے چلے گا یہ جو ہمارا سنگل والا ڈبل کروشیاں ہے اس کو اب ہمیں ہر بار اس لائن میں اس طرح سے بنانا ہے پیچھے کی سائٹ سے کروشیاں ڈال کر کے اور ایک ڈبل کروشیاں بنا دیں گے پھر یہ جو ہمارا و ہے اس و کے اندر دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک سنگل چین بنائیں گے بیچ میں اس بار اور ایک ڈبل کروشیاں یہ دیکھئے یہ میں آپ کو پاس سے دکھا دیتیوں اس کو ہمیں کس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھئے ایک بار دھاگا لیں گے اس کے اوپر اور یہ والا جو ہے ہمارا سنگل والا یہاں چین ڈالیں گے یہاں اس کو انٹر کریں گے اور یہاں سے ادھر اس طرح سے اس کو اوپر اٹھا کر کے ہمیں بنانا ہے سنگل کروشیاں بن گیا پھر یہ جو ہمارا V ہے وی کے اندر ہم ایک ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک چین بنائیں گے پھر سے ایک اور ڈبل کروشیاں بنائیں گے یہ دیکھئے ایسے پھر یہاں پر اسی طرح سے جو ہم نے بیچ میں گیپ رکھا تھا تو اس طرح سے یہ والی رو بھی ہم اسی طرح سے کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے تو یہ ہمارا یہ جو ورک ہے اس طرح سے اوبرا اوبرا آئے گا یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گے کہ ہمیں اس میں آگے کیسے بنا گا ہے اب دیکھئے تھرڈ رو کے لاسٹ میں ہم ہیں اور یہ یہ دیکھئے یہ لاسٹ ہمارا پیٹن یہاں پر ختم ہوا ہے اب اس کے بعد لاسٹ میں یہ چار ڈبل کروشہ کے اوپر ہمیں چار ہی ڈبل کروشہ بنانے ہیں جو ہماری بٹن پٹی ہے ایک دو تین اور دیکھئے لاسٹ والا جو فورت ہے اس والی چین کے اندر سے بنائیں گے یہ جو ہم نے تھری چین سلی ہوئی ہیں اس کے اندر سے بنائیں گے اس کو یہ دیکھئے یہاں ہماری یہ رو ختم ہو گئی ہے تھرڈ راؤنگ ہے ہمارا یہ اب ہم فر سے تین چین بنائیں گے اور اب ہم بیک سائیڈ میں برک کریں گے یہ ہماری بیک سائیڈ ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں شروع کے چار ڈبل کروشے ہمیں ویسے ہی بنانے ہیں فرسٹ یہ ہے ہمارا سیکنڈ تھرڈ اور یہ فورت ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بنا دیا اب ہم اس ریزائن کو بیک سائیڈ سے کیسے بنائیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے اس طرف اس طرح سے بنائی ہے یہ جو آپ کو اٹھی بھی دکھ رہی ہے ویسے پہلے جو ہمارا گیپ ہے یہاں پر یہ لائن اٹھی بھی دکھ رہی ہے تو اس کو ہمیں اس بار کیسے بنانا ہے رونگ سائیڈ سے یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے پچھلی بار ہم اس کو اس طرح سے اوپر لے کر بنا رہے تھے اب ہم بیک سائیڈ پر ہیں تو ہر بار اس کو ہم لاس تک اس طرح سے بنائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے لیں گے یہ دیکھئے نیچے سے کور کریں گے اس کو اس طرح سے آئے گئے اور یہاں پر پھر سے ویسے ہی اور یہاں پر پھر سے ویسے ہی ہم وی بنائیں گے یہ دیکھئے اس کو ہم پھر سے پیچھے کی طرف سے ریپ کریں گے اور وی کے اندر ہمیں وی بنانا ہے ایک چین ایک ڈبل کروشیا اور ایک چین اس طرح سے پھر ہم اس کو بیک سائیڈ سے ریکھ کرتے ہوئے بنائیں گے وی کے اندر سے پھر سے ایک ڈبل کروشیا ایک چین اور ایک ڈبل کروشیا تو یہ والا راؤنڈ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک راؤنڈ اور میں سیدھی سائیڈ سے بناؤں گی تو جب ہم اس کو سیدھی سائیڈ سے بنائیں گے تو دیکھیں ویسے ہی بنانا ہے اس کو ہم اوپر کی سائیڈ سے اٹھا کر ہی بنائیں گے یہ آپ کو آگے نظر آنے لگے گا دیکھیں یہ جو اٹھی بھی لائن ہماری دکھائی دے رہی ہے یہ والی لائن ہے سٹارٹنگ میں پھر یہاں سے یہ دکھائی دے رہی ہے تو اس کو ہم اوپر کی طرف سے بنائیں گے جب ہم فرنٹ سائیڈ پر ہوں گے اور جب ہم بیک سائیڈ پر ہوں گے تو اس کو ہم اس طرح سے بنائیں گے تو یہ دو راؤنڈ میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں ایک بار یہ والا راؤنڈ کمپلیٹ کروں گی اس کے بعد ایک اور بار سیدھی سائیڈ سے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ راؤنڈ ہمارے یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم بیک سائیڈ پر آئیں گے اور یہاں اپنے برگ کو اوپر کریں گے اب یہ دیکھیں پانچ راؤنڈ کے بعد ہم یہاں پر کچھ چینجز کریں گے وہ چینجز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے تین چینجز سے اس طرح سے اس کے بعد جو ہمارا بارڈر ہے بٹن پٹی ہے اس میں ہم چار ڈبل کروشے بنائیں گے تین اور یہ چار یہ دیکھیں یہ کرنے کے بعد اب دیکھیں ہم یہاں پر اپنا ورگ کس طرح سے آگے بڑھائیں گے اب یہاں بیچ میں چار کے بعد جو یہ پانچ راؤنڈ جو ہمارا ڈبل کروشے ہے اس کو ہم بیک سائیڈ میں ہیں تو اب ہم پیچھے کی سائیڈ سے اس کو بنیں گے تو اس طرح سے اس کے اوپر دھاگہ لیں گے اس طرح سے ہر بار بیک سائیڈ سے اس والی رو کو ہم ایسے ہی بنائیں گے اور اب یہاں پر آ جائیے یہ جو ہمارا V ہے اس میں اب ہم چینجز کریں گے ایک دو دو ڈبل کروشے ایک چین اور دو ڈبل کروشے سیم سپیس سے بنانا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس بار ہم نے یہاں پر اپنے جو کھندے ہیں یہ بڑھا دیئے ہیں پھر جو ہمارا گیپ ہے اس کو ہر بار جیسے بناتے ہیں ویسے ہی بنائیں گے اس کے بعد V کے اندر دو ڈبل کروشے دو ڈبل کروشے ایک ساتھ بنایا بیچ میں ایک چین کا گیپ دیں گے اور پھر اسی سپیس کے اندر ہم دو ڈبل کروشے دوبارہ سے بنائیں گے تو اس طرح سے ہمارے V کے اندر چار ڈبل کروشے ہو گئے یہ ہماری چھٹی رو ہے اس کو ہم اسی طرح سے بنائیں گے دو ڈبل کروشے ایک چین اور دو ڈبل کروشے اور بیچ میں ایک ڈبل کروشے کو اس طرح سے بنایا یہ دیکھئے تو اس طرح سے ہماری یہاں پر ڈیزائن ہوئے ہمارے پھندے بڑھیں گے اب دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کے 7 راؤنڈ اور بنا کر کمپلیٹ کر لیے ہیں تو میں یہ آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا دیتی ہوں 1 2 3 4 5 6 7 7 راؤنڈ ہم نے اس کے بنا کر کمپلیٹ کر لیے ہیں 2 ڈبل کروشے 1 chain اور 2 ڈبل کروشے سے تو اب ہم اس کو کس طرح سے بڑھائیں گے دیکھیں یہ اس کے end پر ہے ہم اس کے باد یہاں سے سیم ویسے ہی 3 chains بنائیں گے ورک ٹرن آور کریں گے اور پھر شروع میں جو ہم اپنی بٹن پٹی بناتے ہیں جس طرح سے اسی طرح سے بنائیں گے اب یہاں پر یہ دیکھئے اس والے بندے کو ہر بار ہم اٹھا کر بنا رہے ہیں تو سیدھی سائٹ سے اٹھا کر ہی بنائیں گے اوپر کی طرف سے اب دیکھئے یہاں پر جہاں پر ہم نے دو ڈبل کروشیا ایک چین دو ڈبل کروشیا بنایا تھا یہاں پر ہم تین ڈبل کروشیا بنائیں گے اب کیونکہ اب ہم یہاں پر اس کو بڑھا رہے ہیں اس کے بندے بڑھا رہے ہیں تین ڈبل کروشیا ایک چین اور سیم اسی سپیس کے اندر تین ڈبل کروشیا اس طرح سے تو اب یہ ہمارا یہاں پر اس طرح سے بنے گا اس کے بعد پھر اس کو ویسے ہی بنائیں گے جیسے ہم ہر بار بنا رہے ہیں تین ڈبل کروشیا ایک چین بیچ میں اور پھر تین ڈبل کروشیا اور اس کو ہم ہر بار بیچ میں اوپر سے اٹھا کر بنائیں گے اس طرح سے یہاں پر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اس کو اب بڑھائیں گے تو اس طرح سے کرتے ہوئے ہمیں تین ڈبل کروشیا کنپلیٹ کرنے ہیں پہلا راؤن ہمارا یہ ہے اس کے بعد ہم اولٹی سائیڈ سے بنائیں گے پھر سیدھی سائیڈ سے ایک ڈبل کروشیا کنپلیٹ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو کس طرح سے اس میں مونڈے ہلک کرنے ہیں پھر ہم اس میں بیچ کا پارٹ بنائیں گے تو اس کو ہم تین ڈبل کروشیا تو اب دیکھئے ہم نے اس کو اتنا بنا لیا ہے اور یہاں میں آپ کو اس کا یوگ سائز بتاتی ہوں انسٹیپ سے آٹھ انچ میں نے بنایا ہے اس کو اور یہاں پر تین ڈبل کروشیا ایک چین تین ڈبل کروشیا ہم نے کتنی لائنز میں بنایا ہے یہ میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بتاتی ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے تو چھے لائنز میں ہم نے اس کو بنایا ہے اب ہم اس کو اس میں سے آستینیں الگ کریں گے تو دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے پھیلا کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں اس کے پارٹس ہیں تو یہاں سے میں سٹارٹ کروں گی فرسٹ سائیڈ سے اور یہ ہماری بٹن پٹی ہے اس کو چھوڑیں گے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ تو آٹھ پیپر ہم یہاں پر ایک مارکر لگا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہو گئی اگلا والا پلہ اس کے بعد ہم یہاں سے آستینیں نکالیں گے اب دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس تو یہاں پر دسوے والے میں میں مارکر لگا دوں گی اب باقی جو ہے ہمارا اس میں پیچھے کا ہے اور یہ جو ہیں یہ مارکر سے مارکر والے جو ہیں یہ ہماری سلیوز کا پارٹ ہے یہ ہمارا اگلا والا پارٹ ہے اسی طرح سے ہم سیم بلکل اس سائیڈ بھی لگائیں گے تو بٹن پٹی کو چھوڑیں گے اس کے بعد ایک ہماری جو یہ پیٹنز ہیں ان پیٹنز پر ہم کاؤنٹنگ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ تو آٹھوے والے میں میں یہاں پر مارکر لگا دوں گی اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس پھر ہم یہاں پر دسوے والے میں لگائیں گے دیکھیں تو اس طرح سے ہماری دونوں سائیڈ کی سلیوز جو ہیں وہ الگ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری سلیوز والا پارٹ ہے اور اس کے علاوہ جتنا بھی پیچھے ہمارا یہ چھوٹا ہوا ہے یہ سارا بیک والا پورشن ہے یہ بھی میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا دیتی ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تہرہ چودہ چودہ ہمارے پیچھے والی سائیڈ کیلئے ہے تو اس کو اب ہم دیکھیں کس طرح سے برنا سٹارٹ کریں گے اس کو اب ہم جوڑیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا دھاگہ ہے تو اب ہی ہم اس میں یہ ہی والا ورگ کریں گے یہ دیکھیں تین چین بنائیں گے اور بٹن پٹی بنائیں گے اور اس کے بعد بلکل ویسے ہی جیسے ہم اپنا پیٹن بناتے آ رہے ہیں ویسے ہی ہم ابھی بنائیں گے تین چین دبل کروشیا ایک چین اور تین دبل کروشیا یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم اس کو مارکر تک سب سے پہلے لے کر آتے ہیں اس کے بعد آپ کو جائنٹ کرنا بتا دیں اب دیکھیں اس کو مارکر تک ہم نے بنا لیا ہے اب اس مارکر سے دوسرے مارکر تک ہم اس کو اس طرح سے جھوڑیں گے تو یہاں سے یہ والا مارکر نکالیں گے اور یہاں ہم سلائی ڈالیں گے یہاں ورک سٹارٹ کریں گے تو اس میں ہم صرف تین دبل کروشیا بنائیں گے ایک دو دو دیکھیں یہ اس سے اٹیچ ہو گیا ہے اب باقی کا کام ہم بلکل ویسے ہی کریں گے آگے کا دیکھیں تین دبل کروشیا اور ایک چین تین دبل کروشیا کریں گے کریں گے یہ ہمارا پوری بیک سائیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے بعد اس والے مرکر تک لائیں گے اور پھر اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ میں آپ کو یہاں تک کر لیتی ہوں بلکل پلین ٹین بنانا ہے اس کے بعد آپ کو اٹیچ کرنا دکھاتی ہوں آپ دیکھئے work ہمارا یہاں اس مرکر تک آگیا ہے تو اس مرکر میں ہم تین دبل کروشیا بنائیں گے یہاں سے مرکر کو ریموو کریں گے اور اس کو ہم اس اس پیٹن میں اس کو اٹیچ کریں گے تو اب ہم یہاں پر تین دبل کروشیا بنانی ہے ایک دو تین تو تین اس میں ہو گئی اور باقی کا work ہم ایسے ہی کریں گے یہاں تک یہ ہمارا فرنٹ والا پارٹ ہے دوسری سائد کا تو اس کو ہم پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اب دیکھئے یہ ہمارا جو پورشن ہے سلیوز والا یہ دونوں سائد سے جڑ چکا ہے یہ دیکھئے اس سائد سے ہم نے اس کو جوڑ لیا ہے اور یہ والا جو ہے یہ ہمارا پورشن ہوا تھا یہ اور یہاں سے ہم اس کے اوپر لے کر جائیں گے بیک سائیڈ بنائیں گے پوری اور بیک سائیڈ سے پھر سلیوز کو چھوڑیں گے یہ ہم turn کریں گے تو اس طرح سے ہم بار بار ریپیٹیشن میں اس کو بڑھائیں گے تو اس طرح سے اب ہمارا تو ہم بنائیں چھوڑیں گے باقی ہم پورا اس کی لیند تیار کریں گے بیچ بیچ سے جتنا ہمارا ورک ہے اس کو جتنی بھی لیند آپ کو بنانی ہے تو یہ میں تیار کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اس کی لیند جو ہے ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کے علاوہ جتنا بھی لنبا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو لنبائی تیار کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اس پورشن میں یہاں سے اپنی سلیوز بنانا سٹارٹ کریں گے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب دیکھیں یہ جو ہمارا آم ہول ہے اس کو ہم یہاں سے اٹھا کر یہاں سے میں ہم بنائی کرنا سٹارٹ کریں گے دیکھیں جو بالکل میڈل والا پھندہ ہے یہ جو اس کا بلکل سینٹر ہے یہاں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ایک لوب بنائیں گے اس طرح سے اب یہاں بلکل سینٹر سے یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پر تین چین بنائیں گے اور یہاں سے ہم اس میں دو ہاف ڈبل کروش بنائیں گے ایک دو تو ہم نے اس کی گھٹائی یہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے اس کا ہاف پارٹ ہم یہاں پر بنا رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے تین ہاف ڈبل کروش ایک چین تین ہاف ڈبل کروش تین ایک چین بنائیں گے پھر تین ہاف ڈبل کروش اس طرح سے پھر باقی کا پیٹن جو ہے ہمارا ویسے ہی چلے گا دیکھئے اس کے بعد یہاں پر پھر سے تین ہاف ڈبل کروش ایک دو تین ایک چین اور تین ہاف ڈبل کروش باقی پوری راؤن میں ہمیں اس طرح سے بنانا ہے جی دیکھئے جی ہمیں پوری کارڈی گن میں ورک کیا ہے بس یہاں پر آپ کو تھوڑا سا گھٹائی میں دھیان دینا ہے کہ اس کی گھٹائی ہم کیسے کر رہے ہیں یہ میں پورا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھئے یہ جو راؤنڈ ہے پورا یہ پورا راؤنڈ ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس طرح سے گھما کر یہاں پر آنے کے بعد یہاں سے میں آپ کو بتاتی دیکھئے راؤنڈ پورا کر لیا ہے ہم نے یہاں پر آ گئے ہیں اب ہم اس کو یہاں پر جہاں ہم نے تین ہارو ڈبل کوش بنائے تھا اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اس طرح سے یہاں پر ہم تین چین بنائیں گے ایک دو تین چین اس کو چھوڑیں گے اور یہاں پر ورک کریں گے جہاں ہم نے نیکس ٹوالے میں تین ہارو ڈبل کروش ایک چین اور تین ہارو ڈبل کروش بنائے تھا اس ہم باقی ہم راؤنڈ ہے اس کو ہم اس طرح سے بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اور اینڈ میں آپ کو بتا جاں دیکھئے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تین ڈبل کروش ایک چین تین ڈبل کروش بنایا ہے اب یہاں ہمارا آم ہول ہے تو اس کو سٹارٹنگ میں ہم نے تین چین بنائی تھی اس کے ساتھ لے جا کر اس طرح سے اٹیچ کر دیں گے یہاں ہم سلپ نوٹ لگائیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ بیچ والا پارٹ ہمارا اس طرح سے آگیا ہے اب ہم دیرے دیرے کر ایک بار اس سائیڈ سے کریں سائیڈ سے کریں گے تو یہ سپیس میں ہم نے یہاں پر 3 half double کروش یہاں پر بنائیں گے تو ہماری آدھی آدھی گھٹائی ہو جائے دو پتیوں سے آدھی آدھی ہم اس طرح سے گھٹائی کرتے جائیں گے یہ راؤنڈ پورا کر لیتے پہلے یہ راؤنڈ کر half double کروش اس طرح سے پھر یہاں پر ہم اپنا design continue کریں گے ایک half double کروش دو تین ایک chain تین half double کروش اس راؤنڈ کو ہم complete کر لیتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھ راؤنڈ ہمارا complete ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر ہیں پیچ میں تو یہ دیکھ تین half double کروش ہم نے اس والی پیٹن میں بنائے اب یہاں سے ہمیں اس کی گھٹائی کرنی ہے تو ہم کیسے کریں گے یہاں سے direct ہم تین half ہے بڑا سا اس کو اس سے اٹیچ کر کے سلائی کر لیں گے کیونکہ ہماری یہاں پر گھٹائی ہو رہی ہے دیکھ باقی کا یہ ڈیزائن ہم ایسے ہی بنائیں گے تو اس راؤن کے بعد میں ایک بار اور آپ کو یہاں بتاؤں گی کہ یہاں ہمیں کیسے کرنا ہے دیکھئے تھرڈ راؤن کمپلیٹ کر لیا اب ہم یہاں پر ہیں جس میں ہم نے پچھلی بار گھٹائی کی تھی اب دو تین اور ایک چین تین ہاف ڈبل کروش ایک دو اسی کے اندر بنانا ہے سیم سپیس سے تین یہ دیکھئے اس طرح سے آئے گا بھی اس کے بعد اس طرح سے ہم اس کو کنٹین کریں گے تین ہاف ڈبل کروش ایک چین تین ہاف ڈبل کروش طرح سے ہم یہ پوری سلیپ کمپلیٹ کریں گے تو دیکھئے اب یہ بلکل اس طرح سے آگیا ہے یہ پر بیچ میں کوئی جوائنٹ نہیں ہے اس کو ہمیں بعد سوئی سے سلیپ لینا اور یہ سلیوز ہماری اسی طرح سے پوری بنے گی پانچ یا چھ راؤنڈ کے باد دوبارہ سے ہم اس کو گھٹائیں گے جس طرح سے سے یہاں تک گھٹائی کی ہے پانچ راؤنڈ کے باد پھر سے ایک بار گھٹائی کریں گے اس کے بعد چھے راؤنڈ کے بعد کریں گے اس کے باد سات راؤنڈ کے باد کریں گے اس طرح سے ہم سلیوز کو بنائیں گے اور ہم پانچ راؤنڈ بنانے ہے اس میں کوئی یہ دیکھئے آسین کی گھٹائی ہم نے اس میں کر لی ہے یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس طرح سے یہ دیکھئے یہ گھٹائی کا ساف پتہ چل رہا ہے دیکھئے سٹارٹنگ میں میں یہاں پر دس راؤنڈ بنائے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر گھٹائی کی ہے اور گھٹائی کرنے کے بعد پھر یہاں پر میں نے سات راؤنڈ بنائے ہیں پھر یہاں پر میں نے پانچ راؤنڈ بنائے ہیں اور لاسٹ میں میں یہاں پر دیکھئے پانچ اور بنائے ہیں ایک دو تین چار پانچ تو لاسٹ میں جو پانچ راؤنڈ میں میں کوئی گھٹائی نہیں کی ہے اس طرح لک آیا ہے کارڈیگن بننے کے بعد آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو آئند تک دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو اپنے اور بھی کانٹیکٹ کے ساتھ وات سیپ گروپ میں شیئر کیجئے جسے کے اور لوگوں کو بھی انفرمیشن مل سکے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے پروچیکٹ کے ساتھ تھانکس فور واشنگ